بلال اس کا دوست آصف اسے افطار پر اپنے گھر بلاتا ہے افطار میں بڑی زبردست ڈشز بنی ہوتی ہیں ساتھ ہی آصف کے سارے چچا، تایا، دادا اور ان کے بیٹے اور دیگر رشتے دار بھی ہوتے ہیں سب روزہ کھولتے ہیں نماز کے لیے جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور واپس آ کر کھانا کھاتے ہیں اب سب آپس میں خوب پیار محبت سے ملتے ہیں تہائف دیتے ہیں سب دادا کے ہاتھ چونتے ہیں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں یہ سب دیکھ کر بلال خیالوں میں چلا جاتا ہے اور اپنے ابو، چچا اور تایا کی آپس کی لڑائیوں کا سوچتا ہے اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں کیا پاتے بلال روکوں رہے ہو؟ تبیہ تو ٹھیک ہے؟ یار کچھ نہیں، بس ایسے ہی بلال آصف کے گھر سے نکل جاتا ہے بلال کے دماغ میں بار بار آصف اور اپنے گھر کے حالات چلتے رہتے ہیں ایسے ہی اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور بھائی کی آواز پر کھلتی ہے بھائی، بھائی، اڑیاؤ، سیری کر لو، ٹائم کام ہے یہ تھوڑی بہت ساری کرتا ہے اور نماز پڑھ کر آتا ہے تو سیدھا امی کے پاس جاتا ہے امی، آج افطاری زیادہ بننے گا آپ کو خاص اور پیارے لوگ ہمارے گھر افطاری کریں گے امی، کس کو بلا رہے ہو افطاری پر؟ بتاؤ تو سہی امی، سرپرائز ہے، آپ کو ان سے مل گھر اچھا لگ گا پھر بلال گھر سے باہر نکل جاتا ہے سب سے پہلے اپنے دادا کی گھر جاتا ہے بلال جب ان کے گھر سے نکلتا ہے تو دادا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل جاتے ہیں پھر بلال اپنے ایک چاچو کے گھر جاتا ہے اس کے چاچو سے دیکھ کر بولتے ہیں پھر آخر میں اپنے تایا کی دکان پر جاتا ہے ان کو وہاں دعوت دیتا ہے وہ اسے ڈھاٹتے ٹھیک ہے میرے بچے میں آ جاؤں گا شام کا وقت ہوتا تو بلال کے ابو یہ سوچ کر کہ بلال کے کچھ دوست دعوت پر آ رہے ہیں انتظار کر رہے ہوتے ہیں اچانک آہ بلال دیکھنے گیٹ پر کون ہے ابو آپ دیکھ لیں میں امی کے ساتھ چھڑ بار بران جا رہا ہے جی کون اب اسی طرح سب کو اپنی گلتیوں کا احساس ہو رہا ہوتا ہے اور تمام گلے شکوے دور کر کے جلدی جلدی دستر خان پر افتاری کے لیے بیٹھتے ہیں جب حقیقت حال پتا چلتی ہے اے بلال میرا بیٹا مجھے فقر ہے تم پر بیٹا جو کام ہم سب بڑے مل کے نہیں کر پائے وہ تم اکیلے نے کر دیا بیٹا ہم سب پہ تمہارا احسان ہے کہ تم نے میرے ٹوٹے وے آنگن کو پھر سے جوڑ دیا بیٹھوں جی دعا کر لیں رمضان میں سب کے ساتھ بھلائی اور رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی نوگٹ اللہ پاک کے سچے آخری نبی سلاللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا رمضان کا فائدہ اٹھائیے تمام جھگڑے مٹائیے